بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ملکہ ٹیوی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گولپ کباب بنانے کا طریقہ ڈیر کلو تک کھیمہ لیا میں نے اور اس میں جو مسائلہ ہم ایٹ کریں گے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس میں جو مسائلہ ایٹ کریں گے دو ٹیبل سپون چاٹ پا سالہ دو ٹیبل سپون لال مرچ دو ٹیبل سپون کٹا وزیرہ دو ٹیبل سپون کٹیووی لال مرچ دو ٹیبل سپون سکر دنیا حضب سے روطمک لیں گے لسن اور ہری مرچیں اور ہاف کب تقریبا ہم براؤن پیاز ایٹ کریں گے اس میں یہ ہاتھ سے کیا ہوا کھیمہ ہے تو اس کو ہم چوپر میں دوبارہ کریں گے مسائلہ لسن اور جو ہری مرچے تھی وہ بھی میں ساتھ میں ایٹ کریں گی ہمارے جو گولہ خباب ہے اس کو ہم سوفٹ کیسے بنائیں گے تو اس میں اس کے لئے ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کٹا دودھ کی بلائی ہم لیں گے دو ٹیبل سپون میں نے وہ ایٹ کی تو یہ ہمارا جو کیمہ ہے وہ ریڈی ہے لیکن اب اس کو ہم ڈالیں گے ایک بال میں اس میں ہم اس کو دوہ دیں گے ہم جگہ بنا دیں گے دوے کے لئے اور اس کو اچھی طرح سے دوہ دیں گے پھر اس کو ہم فرائی کریں گے تو دوہ تو ہم نے دے دیا ہے اب خباب بنانا ہم شروع کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے خباب بنانا ہے تو فرنس ہمارے جو کباب تے وہ ریڈی ہے فرائی کرنے کے لئے تھیل میں نے گرم کر دیا ہے اب اس کو ہم فرائی کریں گے کباب ہمارا پک جائے اس پہ رنگ آجائے تو اس کو ہم نکھا لیں گے اور اسے تو سارے کباب ہمارے پک چکے ہیں کباب ریڈی آپ اسے ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی ٹیسٹی لگے اور اور بھی دیکھنے میں مزیدار لگے تو میں آپ کو دوسرے طریقہ بھی بتاتی ہوں سرف کرنے کا تھوہ لیں گے تو بھی تھوڑا سا آئل ہم ڈالیں گے اس میں ہم تڑکہ بنائیں گے پیاس ٹماٹر ہلکا سا اس کو ہم پکائیں گے ٹماٹر کی اوپر تھوڑا سا نمک ڈالیں گے تھوڑی سی چاٹ مسالہ ایٹ کریں گے ہری میرشیں ایٹ کریں گے اس میں ہم جو ہمارے کباب تھے گھولا کباب وہ ڈالیں گے تھڑکے کے اوپر تو ریڈی ہے ہمارے گھولا کباب فرنس ویڈیو چلے گی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے خاص دوا میں یاد رکھیں عید کی خوشیں منیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی